ہر سال آٹھ مارچ کو عورتوں کا ہر ملک میں دن منایا جاتا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ عورتوں کا عالمی دن کب اور کیسے منانا شروع کیا گیا عورتوں کو عزت دینے کے لیے ان کا رتبہ بڑھانے کے لیے عورتوں کا دن مقرر کر کے اس دن کو جشن منایا جاتا ہے اور اس جشن میں عورتوں کی تعریف سے متعلق تقریریں کر کے ان کے مرتبے کو بلند کیا جاتا ہے دوستو عورتوں کے عالمی دن انیس سو نو سے منایا جا رہا ہے لیکن یہ عالمی دن دنیا بھر میں آٹھ مارچ کے دن سے آتا ہے اور اس کا فیصلہ انیس سو تیرہ میں ہوا تھا انیس سو ساٹھ میں پندرہ سو خواتین مختصر اوقات کار بہتر اجرت اور ووٹنگ کے حق کے مطالبات منوانے کے لیے نیو جارک کی سٹورز پر مارچ کرنے نکلی ان کے خلاف نہ صرف گھوڑ سوار دستوں نے کاروائی کی بلکہ ان پر بیت برسائے گئے اور ان میں سے بہت سی عورتوں کو گرفتار بھی کیا گیا انیس سو نو میں سوشیالسٹ پارٹی آف امریکہ نے عورتوں کا دن منانے کی قرارداد منظور کی اور پہلی بار اسی سال 28 فیبرری کو امریکہ بھر میں عورتوں کا دن منایا گیا اور اس کے بعد انیس سو تیرہ تک ہر سال فیبرری کے آخری اتوار کو عورتوں کا دن منایا جاتا رہا دوستو انیس سو دس میں کوپنہیگن میں ملازمت پیشہ خواتین کی دوسری عالمی کانفرنس ہوئی جس میں جرمنی کی سوشل ڈیموکرائٹک پارٹی کی ایک رکن نے ہر سال دنیا بھر میں عورتوں کا دن منانے کی تجویز پیش کی جسے کانفرنس میں شریک سترہ ملکوں کے لوگوں نے متفقہ طور پر منظور کیا انیس سو گیارہ میں انیس مارچ کو پہلی بار عورتوں کا عالمی دن منایا گیا اور جرمنی ڈینمارٹ میں دس لاکھ سے زیادہ خواتین اور مردوں نے اس موقع پر کام ووٹ تربیت اور سرکاری عودوں پر عورتوں کی تقرر کا حق اور ان کے خلاف امتیاز کو ختم کرنے کے لیے نکالے جانے والے جلوسوں میں حصہ لیا تھا لیکن اسی سال پچیس مارک کو نیو جارک سٹی میں آگ لگنے کی وجہ سے ایک موقع پیش آیا ٹرائی اینگل فائر کے نام سے یاد کی جانے والی اس آتش زدگی میں ایک سو چالیس ملازمت پیشہ عورتوں کے خراب درین حالات سامنے آئے بلکہ ان حالات کو ختم کرنے کے لیے قانون سازی کا سارا زور بھی امریکہ کی طرف ہو گیا اس کے بعد فیوری انیس سو تیرہ میں پہلی بار رشیاں میں وومن ڈے منایا تاہم اسی سال اس دن کے لیے آٹھ مارچ کی تاریخ مخصوص کر دی گئی اور تب ہی سے دنیا بھر میں آٹھ مارچ کو عورتوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے اس دن کو منانے کا مقصد جنسی تخصیص کو ختم کرنا اور خواتین کو ان کے حقوق کا علم دینا اور معاشرے میں خواتین کے حقوق سے متعلق شعور کو عام کرنا ہے جی دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں کمنٹ میں اپنی رائے بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا